اسلام علیکم میں ہوں نوب خان آج ایک برپیر کنسپٹ والمیس کے جانب سے ہم حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائن میٹس میں جو چپلر فرسٹ ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میٹرکس کو کہ میٹرکس ہے کیا چیز اور اس کو سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوز کیا اور اس کی یوز اس کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو چلو سٹارٹ رہتے ہیں کہ جو ورڈ میٹرکس ہے یہ کیا ہے میٹرکس جو ہے اس کا جو جمعہ ہے وہ کیا ہے میٹرکس ہے یعنی دہ ورڈ میٹرکس ہے ایز دی پلورل آف دی ورڈ میٹرکس کیا ہے میٹرکس کا کیا ہے یہ پلورل ہے تو اس کی بات کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے یعنی میٹرکس کا جو ٹرم ہے اس کو سب سے پہلے آر تر کے لیے نے ایٹین سیکسٹی میں انٹروڈیوز کیا یعنی دہ میٹرکس ٹرم انٹروڈیوز بائی آر تر کے لیے ان ایٹین سیکسٹی اور تیسرا پوائنٹ اس میں اہم یہ ہے کہ جو آرتر کیلئی تھا وہ ایک میتیمیٹیشن تھا لیکن کس کنٹری کی تھا یہ ایک بریٹش میتیمیٹیشن تھا اور جو نیکسٹ وان ہے کہ میٹریکس جو ہے اس کی جو یوزیز ہے میٹریکس یوز ان دی فیلڈ آف پیور میتیمیٹریکس سٹیٹیسٹک انجنیرنگ اینڈ فیزیکل اینڈ سوشل سائنسز یہ کیا ہے اس کی یوزیز بھی ہے اور اس کی علاوہ جو میٹریکس ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ میٹریکس is میک پریزنٹیشن آف نمبر کلیر اینڈ میک کلکولیشن ایزی یہ کلکولیشن کو کیا کرتا ہے ایزی بناتا ہے تو یہ تو تھا ایک انٹرڈکشن میٹریکس کا کہ اس کو سب سے پہلے کس نے انٹرڈیوز کیا آرتر کیلی نے ایٹین سیکسٹی میں اور یہ کیا ہے پلورل ہے میٹریکس کا اور یہ ایک میتیمیٹیشن تھا بریٹش میتیمیٹیشن جس کا نام آرتر کیلی تھا اور اس کے جو یوزز ہے وہ کیا ہے پیور میٹیمیٹیکس میں سٹیٹیسٹک میں انجینئرنگ فیزیکل انڈ سوشل سائنسز اور یہ کیا کرتا ہے کہ پریزنٹ آف نمبر وہ کیا ہے کلیر اور کلکولیشن کو ایزی بناتا ہے تو مجھے اقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کے پسند ہے تو برائے مہربانے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ نیکس ٹڈیو میں ہم دوبارہ بھی حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اوکے خدا حافظ